بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب جانتے ہیں کہ تین ٹی ٹونٹیز پر مشتمل یہ سیریز تھی لیکن ہوا کچھ روح ہے کہ پہلے دونوں ٹی ٹونٹیز میں پاکستان کو بہت عبرتناک شکر چھوئی ہے پہلے میچ میں ایسا ہوا کہ پاکستان کو پاس شکر چھوئی جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان کی طرف سے محمد حفیظ ہی ایک ایسے پلئیر نظر آئے جنہوں نے پاکستان کی تھوڑی عزت بچانے کی کوشش کی لیکن اصل میں ہوا کچھ شروع کہ میزو لینڈ نے پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر دیا پہلی میچ میں ایسا ہوا تھا کہ میزو لینڈ کے کافی سیریز پلیز جو تھے وہ نہیں تھے جیسا کہ ٹونٹ بولٹ بھی رہی تھا سعودی بھی نہیں تھا اور پھر ویلیم سن بھی نہیں تھے لیکن دوسرے میچ میں تم سعودی بھی واپس آئے بولٹ واپس آئے اور ویلیم سن بھی واپس آئے اور بہت بہت پھنٹا لگایا انہوں نے پاکستان کو تگڑے مارجن سے انہوں نے نو وکٹوں سے پاکستان کو شکست کی لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ہے ایک ٹی ٹونٹی تیسرہ ٹی ٹونٹی تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو کس اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے اس کیم کے اندر یا پاکستان اپنی وہی ٹیم پر قرار رکھے گا یا پھر پاکستان کو چینجنگ کرنی چاہیے جیسا کہ اگر پلئنگ 11 کے حوالے سے ہم بات کریں تو ابھی بینچ پر سرفراز احمد بھی موجود ہیں اور حسنین بھی موجود ہیں جو کہ پیس مولے کا آکر کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بیاس کی کافی پٹائی لگائی ہے نیوزی لینڈ نے اور پچھلے میچ میں تو وہ صرف ایک ہی آور کر پائے ہیں جس میں ان کو انیس رنج لگیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اگلے میچ میں حسنین کو وہاں کی جگہ آنا چاہیے اور باقی جو ہے وہ سرفراز کی انٹری بھی ہو سکتی ہے ریزوان کی جگہ پر کیونکہ ریزوان کو ایز این آفنر ٹرائی کیا گیا لیکن ابھی تک وہ کوئی خاطرخواہ بیٹنگ اس طرح پرپارم نہیں کر سکے اگر بات کریں دوسرے بیٹسمنٹس کی تو اس میں حیدر علی عبداللہ شفیق جو ہے وہ ابھی جنگ ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑی زیوہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اب پاکستان کے پاس بیٹسمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بٹھائیں کسی اور کو ان کروائیں اس لیے ان کو چاہیے یہ ہوگا یہ اسی بیٹنگ آرڈر کے ساتھ جائیں البتہ اسی پلینگ ریول کے ساتھ جا سکتے ہیں بس ایک دو چینجز کر سکتے ہیں سنین اور سرفرازن ہو سکتے ہیں لیکن بیٹنگ آرڈر کو صفل یہ اب ان کو کرنا چاہیے کیونکہ حفیظ ایک ایسے بیٹسمن ہے جو کہ ایکسپیرنس بھی ہے ان کے پاس وہ اچھے انداز سے ان کو بیلڈ کرتے ہیں اور پھر ان دی اینڈ واکر بڑے سٹروکز بھی لگانے کی مہارت رکھتے ہیں تو اسی لیے اب حفیظ سے اوپن بھی کروائی جا سکتی ہے کیونکہ سر فراز آئیں گے تو وہ میڈل آرڈر میں بیٹنگ کر سکیں گے اب دیکھ رہا یہ ہوگا کہ خوشدل شاہ کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں یا خوشدل شاہ ابھی تک اس طرح سے پرفارم کر پائے ہیں جیسا کہ وہ دومیسٹرک میں کرتے ہو گئے ہیں اور اگر ٹیم مینجمنٹ نے ان پر اعتماد نہ کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افتخار احمد بھی جلد ہی پلائنگ الیون کا حصہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جو اس سے پہلے انٹرا سکارڈ میچ ہوا تھا اس میں افتخار احمد نے بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ بھی کیا تھا مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ افتخار کیوں نہیں ہے پاکستان کی ایٹی ٹونٹی ٹیم میں جبکہ ان کو پہلے دونوں میچز میں ہی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا سرے اب وہ دو میچ تو گزر گئے لیکن پیسرے میچ میں میرا یہ ذاتی طور پر رائے ہے کہ خوشدل کی جگہ پر افتخار جو ہے وہ پلائنگ الیون کا حصہ ہو سکتے ہیں اگر بات کی جائے اماد وسیم کی اماد وسیم بھی مکمل طور پر ہمیں بالنگ کرتے ہوئے تو مکمل بالنگ ہی ہے نا تو مکمل بالنگ ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے پہلے میچ میں بھی دو تین آور کرائے اور دوسرے میچ میں بھی صرف دو تین آورس ہی کروا سکے تو ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ ہم اماد وسیم کے جگہ اسمان قادر کو جو کہ اچھی ویریشنز ورائیٹی لاسکتے ہیں بالنگ کے اندر ہم ان کو جگہ دے سکتے ہیں کیونکہ اسمان قادر جو ہے وہ جو ہم نے لاسٹ یہاں پر ٹی ٹونٹی کھیڑا تھا زمباوے کے اگیز اس میں وہ من اف سو میچ تھے وہ ہماری ہیرو تھے جنہوں نے ہمیں وہ میچ توایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسمان قادر پلائنگ لیون میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے یہ جیسے فینز دوسرے ہیں جو کہ ٹریکٹ کو پسند کرتے ہیں وہ یقینا اس بات پر اپنا اعتماد رکھیں گے کہ اسمان قادر کو ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ اماد وسیم جو ہے وہ ابھی وکٹس نہیں لے پا رہے اور نیزل اینڈ میں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو یقینی طور پر ہم اسمان قادر کو پلائنگ لیون میں دیکھنا چاہیں گے جبکہ باقی شاہین شاہ افیدی ہوں گے حارس رہوف ہوں گے اور ان کے علاوہ حسنین کو ہمیں ٹیم میں ضرور لانا چاہیے بہاب ریاض کے جگہ جو کہ بلکل آؤٹ آف کلر نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جانبے بات کی جائیں نیزل اینڈ کی تو وہ تو ابھی ہمیں مکمل طور پر ایک فٹ ٹیم میں ظر آتی ہے جو کہ اپنی بنچ سٹرس کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں ان کو آسواتے ہیں تو وہ بھی ان کی جو ہے جو اعتماد ہے اس پر پورا اترتے ہیں جیسا کہ ہم نے ڈسی کو دیکھا ان نے اپنے ڈیبیو پر اتنی شہ اندر بالنگ کی کہ چار کھلاڑی آؤٹ کر گئے چار آورس میں تو اسی طرح ان کے پاس ابھی بنچ بھی اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی کھلا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میزل اینڈ بہت زیادہ چیننگ کرے گی کیا پتہ ڈفیز دوبارہ ٹیم میں آ جائیں کیونکہ سیریز تو وہ ون کر چکے ہیں لیکن اب دیکھنا پڑے گا چونکہ اپروش کیا ہے البتہ ویلیم سن جو ہے وہ بڑے اچھے لکھ میں نظر آئے ہیں اور ابھی تو پاکستان نے گپتل کا بلہ خاموش رکھا ہے موسیقی